لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان اللعین و جیم بسم اللہ ورحمان و شیم الحمدللہ اللذی علا فی تواہد و دنا فی تفرد و جلا فی شانہی و عظمہ فی ارکانہ و کہر جمیع الخلق بقدوتہی و برہانے سم السلات والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا السقلین جد الحسن والحسین مولانا عبدالقاسم محمد وعلا اہل بیتہ التیبین التاحرین المعسومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنت الدائمت الباقیت العاجلہ علا آدائهم و منکری فضائلهم و غاسب حقوقهم و مخرب شریعتهم حجمین من العانی الى جوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکمِ کتابِ بسم اللہ و وحمن و وحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین سلوات پڑے محمد والم پروردگارِ عالم کا لاک لاک شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو جشنِ امامِ اصر عجلاللہ تعالیٰ فرجو الشریف میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی یہ خود جشن میں شرکت حضرت کی طرف سے ایک انام ہے جو ہمارے ہاں کم سمجھا جاتا ہے ہر کسی کو ذکرِ اہلِ بیت علیہ السلام میں آنے کی سعادت نہیں ہوتی ہے آپ ظاہراً بعض عامل بڑے سادے ہوتے ہیں کہ یہ گلاس پانی پلا دیا یہ سواب جشن میں آگئے یہ سواب لگن کبھی آپ اس عمل کی آسانی کو دیکھئے اور اس میں آنے والوں کی تعداد کو دیکھئے توجہ فرما رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خاص توفیق تھی جو اللہ تعالیٰ نے امامِ اصر کے صدقے میں ہمیں عنایت فرمایا توجہ فرما رہے ہیں یہ خاص توفیق ہے اور آج گفتگو بھی جو مختصر آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہے اور اتفاق سے عسیم بھائی نے دو تین قطعے کے ذریعے سہارا بھی دیا میرے موضوع کے حوالے سے کہ ماہِ مبارکِ رمضان وہ امامِ زمان آج اللہ تعالیٰ فرجو شریف اللہ عنہ صلی اللہ عنہ محمد اللہ عنہ لہذا اگر آپ غور فرمائی تو جتنی بھی توفیقات جتنے بھی رزق آپ کو چاہے مادی رزق ہوں چاہے معنوی رزق ہوں ہمارے یہاں رزق کی دو فیرست ہے بعض مادی رزق ہیں یہ کپڑا کھانا یہ سب ارضاق میں آتے ہیں لیکن یہ رزقِ مادی ہے ایک رزق رزقِ معنوی ہے جس کی ایک مثال ابھی آپ کو ملی کہ محفلِ امامِ اصر میں آئے ہیں یہ رزقِ معنوی ہے تو جو فرمائے ہیں زیارتِ سید الشہدہ رزقِ معنوی ہے محبتِ اہلِ بیت رزقِ معنوی میں سب سے عظیم رزق ہے خود پیغمبر کی حدیث ہے نا کہ خدا نے اس بندے کو سب کچھ دے دیا جس کو اللہ تعالی نے محبتِ اہلِ بیت کا رزق عطا کر دیا تو جفر یہ روایت ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں فَقَدْ أَسَابَا خَيْرَ الدُنیا وَالْآخِرَةِ دنیا اور آخرت کی جتنی نیکیاں تھی اللہ نے اسے محبتِ اہلِ بیت کی شکل میں آپ کو انعیت کیا لہٰذا یہ بھی ایک رزق ہے جتنے بھی رزق ہیں آپ کبھی ایک سوال اپنے آپ سے کریے کی واسطہِ رزق کون ہے جتنے بھی رزق آپ کو خدا کی جانب سے مل رہیں یہ کبھی اور بات ہے کہ ہم اس قدر نعمتوں میں غرق ہو جاتے ہیں کہ صاحبِ نعمت کو بھول جاتے ہیں تو جو فرمارے ہیں نعمتوں میں اس قدر غرق ہوتے بھول جاتے ہیں کہ یہ دسترخانِ نعمت بچھایا کس نے اور کس کے صدقے میں بچھا ہے تو جو فرمارے ہیں غور نہیں بہت توجہ کی ضرورت ہے خدا کی قطم اللہ نے کہا میں ایک بات آگئی تو عرض کروں تو بہت آسان باتیں وہ جو آپ کی سنی سنائی باتیں ہیں مل رحمت پوچھا جاتا ہے امامِ اسر کے وجود پر دلیل دوں میں اپنے بچوں کو وہ آیتِ کریمہ پڑھا کر سناؤں جو ان کو یاد ہے یہ آیت اتفاق سے ہماری مجلسوں میں اتنی پڑھی گئی ہیں کہ بچے بچوں کو یاد ہے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ یہ آیت امامِ اسر کے وجود پر دلیل ہے یہ آیت امامِ اسر کے وجود پر دلیل ہے کیوں؟ اللہ کہتا ہے ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا عبادت کے لئے صحیح ہے یہی تو ترجمہ ہوا جن و انس کی خلقت بندگی کے لئے اگر یہ مقصدِ خدا آج کے زمانے میں پورا نہ ہو رہا ہو تو پھر حدفِ خدا حکمتِ خدا پہ گفتگو ہوگی کہ خدا نے اس کائنات کو عباس بے بنیاد کیوں خلق کیا اور اگر آج کے زمانے میں یہ بندگی ہو رہی ہے تو وہ بندگی کامل کر کون رہا ہے؟ میری نماز بندگی ہے میرا روزہ بندگی ہے میرا حج بندگی ہے اس ٹوٹی پھوٹی نماز میری نماز کے لئے اللہ نے کائنات خلق کیا ہے نہیں ایک انسان کامل کی بندگی کے لئے کائنات خلق ہوئی ہے اسی انسان کامل کو امام زمان کہتے ہیں ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد ہماری نمازوں کے لئے کائنات میں جو یہ بات نہیں ارس کر رہا ہوں یہ تکلف نہیں کہ مولا کا صدقہ کھا رہا ہے حقیقت یہ بندگی کے لئے کائنات خلق ہوئی بندگی آج کے اس دور میں کون کر رہا ہے میں آپ کوئی دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے میری بندگی ہے میری نماز بندگی ہے میری نماز تو بس اعلان ہے کہ خدا میں سرکش نہیں ہوں تو حجبر مال ہے نہیں میری نماز فقط ایک اعلان ہے کہ میرے اللہ میں سرکش نہیں تاغی نہیں آگیا ہوں وگرنہ یہ نماز اس کے لئے کائنات خلق ہوئی ہے کہ نہیں میں ایک مثال دوں چاہاں باتیں اور قریب سے آپ سمجھ سکیں دہاتوں میں جب کھیت میں پانی جاتا ہے تو ایک نالک کھودا جاتا اس سے گزرتا ہوا پانی جاتا پانی جو جاتا ہے وہ خاص کر اس سبزیں اگتے ہیں تو جو فرمار رہے ہیں یہ پانی ان سبزوں کو اگانی کے لئے نہیں گزرتا یہ پانی جاتا ہے اصل اس کھیت میں چونکہ یہ درمیانی راستے پہ سبزیں متصل ہیں اس کھیت سے تو جو فرمار رہے ہیں تو یہ سبزیں اگے ہیں یہ پوری کائنات کی نعمت فقط انسان کامل کے لئے ہے ہم اسی سبزے کی طرح ہے جو ان کے صدقے میں ہیں اس کے علاوہ ہماری کوئی وقت نہیں ہے تکلف نہیں ہے تعرف نہیں ہے وہی ذات ہے جس کے بارے میں آپ دعا ندبہ میں پڑھتے ہو این السببب المتصل بین الارض والسما و بیم نحی روز کلورا ان کا صدقہ ہے جو مخلوقات اور نہ ان کا صدقہ انسانوں پر جنوں پر ملائکہ پر اب ایک جملہ گو شاید آپ کو سخت لگے انبیاء پر تمام عالم جس کے صدقے میں رزق پائے اس کا نام حجت خدا ولی خدا ہے تو جو فرمار رہے ہیں یہ رزق جو مجھے حاصل ہو رہا ہے تو جو فرمار رہے ہیں یہ سب حجت میں تمہید بنا رہا 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 حالانکہ موضوع پہ بس جو کچھ مجھے حاصل ہو رہا یہ یقین کیجئے خدا کی قسم یہ یقین کیجئے نہ تعرف کہ میں آؤں تقریر میں کچھ لفاظی میں کہہ دوں کہ مولا کا صدقہ کر رہا ہوں حقیقت کا اعتراف کر جتنے بھی رزق مادی و معنوی ہیں وہ بتفعل امام غمان یہ یقین کر یہ یقین کیجئے خدا کی قسم میں رک رہا ہوں یہ یقین کیجئے اور اگر یہ یقین ہو جائے تو ماہ مبارک کی طرف بڑھئے ماہ مبارک رزق کی ایک دنیا ہے تو جس طرح عام زندگی میں بغیر حجت خدا کے واسطے کے میں رزق نہیں پاؤں گا ماہ مبارک رمضان کبھی کوئی رزق بغیر ولی خدا کے مجھے حاصل نہیں ہوگا تو اجیے فرما رہے ہیں میں ماہ بندگی میں اگر اس بندے کامل سے غافل ہو جاؤ ہوں تو کونسی بندگی کیا آپ نے یعنی بندگی کے مہینے میں انسان اپنے وقت کے امام کو نہیں یاد کرے پھر کہیں ہم نے بندگی کیا ہے کونسی بندگی کیا ہے جب بعد بندگی کی چلے گی تو اس بندے کامل کو ذہن میں لانا پڑے گا جس کی بندگی میں کوئی کس طریقے سے ہمیں متوجہ کرایا گیا کہ امام غمان کو ماہ مبارک رمضان میں یاد کرو آپ پہلے رمضان المبارک کو سمجھئے کہ رمضان المبارک رزق خدا ہر طرف سے پیغمبر فرمات ایوہ الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ جو مہینہ آنے والا ہے رحمتوں کے ہمرا برکتوں کے ہمرا مغفرت یہ رزق ہے نا رمضان المبارک کا رزق کیا ہے رحمت برکت مغفرت لیکن اس قانون کو ذہن میں رکھے گا یہ سب ملے گا لیکن بتفیل ولی خدا ملے گا سب ملے گا ماہ مبارک میں برکت بھی ملے گی یعنی زندگی مبارک ہوگی مغفرت بھی ملے گی رحمت بھی ملے گی لیکن حجت خدا کے بغیر نہیں ملے گی نہ ذمہ داری کے ساتھ کروں بغیر حجت خدا کی چونکہ واسطہ رزق اللہ نے سسٹم یہی بنایا ہے اللہ نے ان کے ذریعے ہمیں عطا کرنا ہے لہذا جتنا رزق اور پھر اس کے بعد آگے جا کا مرحلہ کہ یہ وہ مہینہ ہے جو مہینوں میں سب سے افضل اس کے بعد جو جملہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں خدا نے تمہیں مہمان بلایا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے تمہارا اکرام کیا ہے تمہیں مکرم بنایا ہے عمال اکم فی مقبول و دعا اکم فی مستجاب جو کچھ عمل نیک انجام دوگے سب قبول ہو جائے گا دعا اکم فی مستجاب تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی ایسا عظیم مہینہ ہے کہ تمہارے پاس جو دعائیں ہوں وہ قبول ہو جائیں عمال کی قبولیت ایک اہم مرحلہ ہے پیغمبر زمانت لیتے ہیں عمال فی مقبول لیکن مرحلہ وہیں آتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اسی وقت ملیں گی جب میں متوجہ ہوں گا کہ واسطہ رزق آج کے اس دور میں وقت کا امام ہے واسطہ رزق آج کے اس دور میں کون ہے کسی ملیں گی نعمت ہے آپ کو کون ہے واسطہ وہ وقت کا امام ہے خدا کی قسم واسطہ وقت کا امام ہے جتنی بھی اور اگر آپ یہاں پر دو موضوع ہیں لیکن آخر قریب ہمارے گفتگو نہیں ہوئی کہ ماہ مبارک رمضان وہ ہے جو آپ کو قبول کر سکتی ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ کے روزوں کی قیمت بڑھے گی یہ سانسیں جو آپ کی سبحان اللہ کا ثواب ہے انفاس کم فی تسبیر ونوم کم فی عبادہ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اتنا مقدس بن جاؤ کہ اس صاحب مرسط ماہ مبارک رمضان کو رکھا ہے ماہ مبارک رمضان کو ہم نے عجیب طریقے سے پرزنٹ کیا بازار والوں نے الگ پرزنٹ کیا میڈیا نے الگ پرزنٹ کیا دین ماہ مبارک کے بارے معلوم میں کیا کہتا امام سجاد علیہ السلام و السلام فرمات وہو شہر الاسلام وشہر القیام وشہر التسلیم وشہر التمہیس یہ چار مجلسیں اگر گفتگو کیا جائے ماہ مبارک رمضان شہر الاسلام یعنی تسلیم ہونے کا مہینہ ہے اب ماہ مبارک رمضان میں چیک کریے کتنا اپنے وقت کے امام کے سامنے تسلیم ہوئے ہو ماہ مبارک اپنے وجود کو خالص کرنے کا مہینہ ہے سونے کو دیکھا ہے خوب کھولایا جاتا ہے خوب آگ پہ رکھا جاتا ہے تاکہ ناخالصی ختم ہو اور فقط وہ پیور چیز رہ جائے یہ ماہ مبارک رمضان ان ناخالصیوں کو دور کرنے کے لئے آتا ہے چونکہ حجت خدا کے ساتھ ناخالص نہیں چل پاتے خالص چلتے ہے ہر کوئی کہاں چل پایا کربلا کا انتظام مدینے سے شروع ہوا تھا لیکن خالص فقط بہتر ملے جو حسین کے ساتھ آئے تھے یہ ماہ مبارک رمضان بہترین فرطت ہے شہر تمہیس اپنے وجود کو خالص کرنے کی وشہر القیام ماہ مبارک رمضان شہر قیام ہے شہر قیام کا مطلب سمجھتے ہیں یعنی قائم آل محمد کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو آماد شہر القیام کا معنی کیا ہوتا ہے آمادگی کا مہینہ کس چیز کی آمادگی کا مہینہ کس چیز کی تیاری کا مہینہ صاحب عصر کی نصرت کی آمادگی کا مہینہ ہے امام غمان کے ساتھ چلنے کی تیاری کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے اسی وجہ سے اگر آپ ماہ مبارک رمضان میں بعض چیزیں بہت جلدی جلدی ارس کروں تاکہ آپ لوگ بعد میں بھی اس پہ کام کیجئے ماہ مبارک رمضان کو کبھی سروخ سے اس سال ماہ مبارک رمضان حجت خدا کی جانم متوجہ ہو کر انجام دیجئے دیکھیں آپ کی عبادتوں میں کیا رنگ آتا ہے آپ کی عبادتوں میں کیا فرق آتا آپ کیا میں کیا اولیاء خدا بغیر ان کی جانب توجہ کیے ہوئے خدا کی جانم متوجہ نہیں ہوتے بات واضح ہو رہی ہے اینا وجہ اللہ اللذی الیہ یتوجہ الاولیاء کہاں ہے خدا کا وہ چہرہ کی جسے دیکھ کر خدا کی جانم متوجہ ہوا جاتا ہے کیسے ممکن ہے کہ ماہ بندگی میں حجت خدا کو نایات کیا جائے لہذا اگر آپ ماہ مبارک رمضان کی دعاوں کو ایک دعا آپ کی خدمت میں ارز کروں دعا افتتا ہے ہر شب پڑھی جاتی یہ دعا ماہ مبارک رمضان میں تاقید ہے شدت کے ساتھ ہے امام اصر اصر سند دعا میں جو علماء نے بیان فرمائے کہ امام کے نائب اس کو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے ماہ مبارک رمضان میں اور اس سے کرینہ مانا گیا کہ حضرت سے نقل ہوئیے اور حضرت سے سادر ہوئیے یہ دعا میں اگر آپ اس دعا کے کبھی حصے کریے ہمارے دعائیں تھوڑا تاجروں والا ذہن بہار آنا چاہئے کہ دعاوں کو زیارتوں کو ہم نے شروع کر دیا کتنے پڑھئے کہ انسان ہو جائیے تو حضرت فرمار رہے ہیں ان دعاوں کو اتنا پڑھئے کہ انسان بن جائیے چوڑیے وہ سارے کام فرعی ہیں وہ سب کام ہو جائیں کیسے ممکن اہل بیت کے گھر آوگے تمہیں بھوکا لوٹا دیں گے تو حضرت فرمار رہے ہیں کچھ بڑی چیز لے جائیے دعائیں ان دعاوں کو اگر آپ دعا افتتا کا حصہ کریے پہلا حصہ حمد خدا کے سلطلے میں ایک تیسرا اور آخری حصہ جو دعا افتتا کا بہت اہم ہے وہ پورا حصہ امام زمان سے تعلق ہے وہ پورا حصہ دعا افتتا کا جو آپ روز پڑھتے ہے ماہ مبارک رمضان میں اور ان کے ذریعے ہمیں عزیز بنا یہ جملہ کیا معنی کہتا ہے اللہم عزیز ہو وہ عزیز بنے اور ان کے واسطے سے ہم عزیز بنے یہ پھر وہی جملہ ہے کہ اگر عزت ملے گی تو یہی سے ملے گی ہمیں اپنے سے عزت نہیں مل سکتی پھر اس کے بعد اسی جگہ آپ کہتے ہیں اللہم انہ نرغب علیکہ فی دولت کریمہ کس حکومت کی بات ہو رہی ہے میرے اللہ ہم اس دولت کریمہ کے خہاں ہیں کونسی دولت کریمہ ہے وہ دولت کریمہ وہ حکومت کریمہ جس کی ایک جھلک کوفے میں کچھ دنوں تک لوگوں نے دیکھا تھا وہ حکومت دیکھ نہیں پایا لوگوں نے خدا کی قسم اس حکومت کو دیکھنے کی تمنا ماہ مبارک رمضان میں کرتے ہو وہ حکومت نہیں دیکھا دنیا والوں نے خدا کی قسم علی کو نہیں کرنے دیا گیا حکومت حضرت کے زمانے میں وہ جنگیں ہوئی اس کی ہلکی سی جھلک کہیں کسی حاکم کو دیکھا ہے خدا کی قسم کسی حاکم کو دیکھا بازار میں مولا تشریف فرماتے ایک شخص آتا ہے مولا آپ خلیفہ وقت بازار میں ہو مولا نے فرمایا میں چاہتا ہوں ایسا عام رہوں تاکہ کوئی مجھ سے ملنا چاہے تو بڑی آسانی سے مل لیں کہاں ہے یہ حکومت اس حکومت کی تمنا آپ کے دلوں میں نہیں جاگتی جائیں کہ یہودی کو بھیک مانگتے ہوئے جب حضرت نے دیکھا تو حضرت نے فرما یہ کیا ہے عربی گرامل کے لحاظ سے اگر آپ کو کسی کے بارے میں پوچھنا ہے تو ماں کے ذریعے سوال نہیں کرتے من کے ذریعے سوال کرتے اور اگر صاحب نحج البلاغ من کی جگہ ماں کو استعمال کرے تو حتما کوئی حکمت ہے لوگوں نے کہا مولا یہ یہودی ہے یہ ایسا ہے حضرت نے پوچھا میں نے یہ نہیں پوچھا من حاضر یہ کون ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب حکومت اسلامی ہے تو اس میں بھیک مانگتا ہوا انسان کیوں مجھے اس انسان سے مطلب نہیں ہے کہ یہ کون ہے میرا سوال یہ ہے کہ جب علی کی حکومت ہے تو اس علی کی حکومت میں بھیک مانگنا کیا ہوتا ہے اس حکومت کا انتظار کرو نہیں اسی حکومت کو چاہتے ہیں جس حکومت میں نہ نسلوں کا امتیاز ہو نہ رنگوں کا امتیاز ہو نہ خاندانوں کا امتیاز ہو جہاں پر حکومت کی جائے رضا پروردگار عالم کے لئے اور کچھ نہیں ہے اس کو آپ بار بار دعا افتتا کی شکل میں پڑھتے ہو اور پھر کہتے اللہم انہ نشکو فقد نبی نا اے میرے اللہ ہم تیری بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کس چیز کی درخواست کرتے کہ ہمارا نبی ہمارے درمیان نہیں ہے یہ دعا افتتا کے جملے ہیں ہمارا ولی ہمارے درمیان نہیں ہے خدا کی قسم یہ بار بار آپ سے دعائیں کیوں کرائی جا رہی ہیں کیونکہ آپ کا وجود پاک ہو گیا ہے آپ کے وجود میں ایک بیچینی ماہ مبارک میں نے اس دن بھی شاید کہیں عرص کیا تھا کہ غیبت کو عادت مد بننے دو خدا کی قسم یہ عادت بن گئی ہے نہیں غیبت یعنی ازترار غیبت یعنی بیچینی غیبت یعنی کسی کے انتظار میں ہے وہ ہی کہاں وہ تڑپ نکل آئے میرے دل سے پھر اس کے بعد ان کا آنا ضروری ہے وہ تڑپ تو آئے یہ بار بار ہمیں سکھایا جارا اللہم انہا نشکو یہ میرے اللہ ہم تیری بارگاہ میں فریاد لے کر ہیں یہ دعا افتتاح پوری طریقے سے تیسرا حصہ پڑھئے اس کے بعد ایک دعا اور آپ روز آنا پڑھتے ہیں وہاں پہ بھی حضرت کے ظہور کی دعا ہے نام نہیں لیا جاتا لیکن اگر اس دعا کے مضمون کو دیکھ اللہ ادخل الہ اہل کبور السرور یہ دعا پڑھتے ہیں یہ دعا پوری کب ہوگی مجھے انصاف سے بتائیے اللہ اغن کل فقیر میرے اللہ ہر فقیر کو غنی کر دے یہ کب دعا پوری ہوگی مجھے بتائیے نا اللہ اکس کل اریان ہر برہنا کو کپڑا مل جائے اللہ رد کل غریب ہر انسان اپنے وطن لوٹائے اللہ فق کل اسیر ہر اسیر آزاد ہو جائے اللہ اغن کل فقیر یہ دعا وہی حضرت کے ظہور کی دعا ہے یہ حضرت کے ظہور کی دعا ہے جو آپ مانگ رہے ہو کہ ہر فقیر کو پیسہ مل جائے ہر فقیر مال لار ہو جائے ہر برہنا کپڑا پہن لے ہر غریب اپنے وطن لوٹائے یہ کب متحق ہو گا ہوا اب تک تو کے انتظار انبیاء ابتداء سے لے اب تک کر رہے ہیں خدا کی قسم آپ کبھی آ کر دیکھئے ہم نے تڑپ نہیں دیکھی ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں کبھی حیات رہے کبھی انبیاء کی تڑپ اور ائیمہ کی تڑپ حضرت حجت کے ظہور کی نسبت کس قدر ائیمہ تڑپتے تھے امام سجد امام سادق کی آنکھوں میں آسو تھا اور سیدی میرے آقا یہ جملہ کوئی معمولی نہیں ہے آپ کی غیبت نے مجھے سانس لینا کم کر دیا یعنی سانسیں نہیں نکل پا رہی یہ مرحلہ یہ ماہ مبارک رمضان میں خدا کی قسم آپ پاک ہو آپ روزے کی حالت میں ہو آپ بندگی خدا میں ہو کیسے اس بندگی خدا میں سب سے عظیم دسترخان پہ بیٹھے ہو سب سے عظیم دعا کیسے فراموش کر سکتے ہو کیسے میری زندگی میں رمضان میں حضرت کے ظہور کے علاوہ بھی کوئی اہم دعا رہ جاتی ہے کیسے روزے کی حالت میں خدا کی قسم آپ جانتے ہو نا یہ سارے رمضان میں ابتدا میں ارز کر رہوں میں جو باتیں ارز کر رہوں کم اس کم میں نے جہاں تک سمجھا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرز کر رہوں علماء جانتے ہوں بہتر لگن آپ کی خدمت جو کچھ رمضان المبارک کا اعتبار ہے وہ اسی امام حجد کی وجہ سے شب قدر شب قدر ہے اسی امام کی وجہ سے یہ نہ ہو تو شب قدر شب قدر نہیں ہے شب قدر شب قدر نہیں ہے کیونکہ آپ شب قدر میں کیا پڑھتے تنول الملائکت اور روح ملائکہ اور روح نازل ہوتے ایک سال پیغمبر پیغمبر کے بعد وسیع پیغمبر پیغمبر آج اگر شب قدر آ رہی ہے یا تو شب قدر کا آمال کرتے ہو اس لیے تھوڑی نہیں کرتے کہ آج شب قدر نہیں ہے کہتے یہ شب قدر ہے تو پھر سوال ہے جب شب قدر ہے تو ملائکہ کو نزول ہے یا نہیں ہے ملائکہ کا نزول ہے تو ملائکہ نازل کہا ہوتے ہیں ملائکہ ہم پر نازل ہوں گے ملائکہ کس ذات پر نازل ہوتے ہیں ملائکہ اسی حجت خدا کی واسطے اور اسی حجت خدا کے پاس نازل ہوتے ہیں اور اسی سے اذن لے کر رزق تقسیم کرتے ہیں توجہ فرمارے وہ مقدرات جو شب قدر کے آپ پڑھتے ہو نا وہ امام زمان کی امزا سے ہوتا ہے وہ امام زمان شب قدر میں ہمیں امام زمان نہیں یاد آتے افتار کے وقت جب ہمیں عزارت آل یاسین میں امام کی عبادت کا ایک 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 حصہ یاد ایک ایک میرے مولا آپ پر سلام ہو اس وقت جب آپ رکوع کی حالت میں ہو یہ تمام ارکان بندگی کو گناتے کیوں ہو تاکہ ان کی بندگی کے مظہر کو دیکھ کر میری بندگی میں تھوڑا سے اروج آ جائے تو روزے میں بھی آؤ یاد کرو اپنے وقت کے امام کو یاد کرو کہ یہ روزہ جب کھول رہے ہو یہ جب روزہ رکھ رہے ہو ایک آخری بات ارس کروں اور آپ کی ذہمت تمام کروں عبادتوں کو ملائیے حضرت کی عبادت سے عبادتوں کو ملائیے حضرت کی عبادت سے چونکہ ہماری عبادتوں میں جان نہیں ہے کہ توجہ فرمارے اب کون سی چیز اوپر جاتی ہے اللہ تک ہر نماز اوپر نہیں جاتی اللہ تک نماز امام زمان اوپر جاتی ہے اب اگر اس نماز کے ہمراہ تم نے اپنی نماز ملا دیا تو اس کی کششت تمہاری نماز بھی اوپر چلے جائے گی اس کی کششت تمہارا روزہ بھی اوپر جائے گا لہذا حضرت کو ان تمام عبادتوں کے وقت یاد کریے آخری درخواست بز اپنے جوان بچوں سے یہی ہے کہ اگر ہو سکے تو ماہ مبارک رمضان میں ایک صفحہ دو صفحہ امام زمان کے بارے میں لکھی گئی کتابوں کو پڑھئیے لوگوں کو سنانے تک نہیں ہے کوشش کیا جائے ماہ مبارک رمضان میں حضرت سے وقت مانگئے یہ مد بہانہ بنائیے کہ وقت نہیں ہے اگر آپ کو اپنے وقت مبارک بنانا ہے تو اس کا بھی طریقہ اہل بیتی ہیں اتنا مبارک کر دیں گے کہ صدیوں کا سفر لمحوں میں کتابیں دیکھئے اور پھر اس کا افتخار بھی کرتے تھے جب کوئی کہتا تھا کہ یہ کام تو کہتے تھے انا ولد تو بدعا الحج میں اپنے وقت کے امام کی دعاوں سے اس دنیا میں آیا ہوں لہٰذا آپ بھی حضرت کی دعائیں لیں اور اپنے وقت کو مبارک کریں کوشش کریں ایک دو دن بعد چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا ابتداء کریں ایک صفحہ آدھا صفحہ تہہ کریں آپ پوری طرح سمجھ جائیے کہ جو بھی بندگی اور جو بھی رزق آپ کو ملے گا انہی کے ذریعے ملے گا لہذا ان کے بارے میں ماہ مبارک رملان میں آغاز کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے وآخر الدعوان کامل وآجل انہیت فرمائے ہمیں جو پریشانحال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے ہمیں جو مقروض ان کے قرض غیف صدا فرمائے بارے اللہ ہمیں ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل انجام دینے کی توفیق انہیت فرمائے بارے اللہ ہمارے گناہوں کی مخفلت فرمائے بارے اللہ ہم سب کو حج و ذارات سے مشغف فرمائے بارے اللہ ان کے ظہور میں تاجیل فرمائے ہمیں ان کے آوان و انسار میں شمار فرمائے ربنا تقبل مننا انکانترز اللہم صلع علیہ محمد وآل محمد وعجل فرج